بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام ترمیمتوں سے نوازے آمین نظرین آج آپ کو ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ آپ کی روز مرہ زندگی میں آپ کا بہت ہی مددگار ثابت ہوگا یہ وظیفہ نہائیت ہی مختصر ہے اور بہت ہی مجرد ہے یہ وظیفہ آپ کے کون کون سے کام آ سکتا ہے جیسے کسی کی لڑائی یا جگڑا ہو جائے اور جگڑا اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جائے کوئی جھوٹا مقدمہ کر دے یا کسی مقدمے میں اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا ہو یا اپنے حق میں فیصلہ کروانا ہو بچوں میں سے بیٹے یا بیٹی کے گھر میں کوئی لڑائی جگڑا ہو اور اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو اور جہاں آپ کا بس نہ چلتا ہو وہاں بھی یہ وظیفہ آپ کے بہت کام آئے گا اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس کا علاج نہ ہو سکے کسی سے پیسے لینے ہو اور وہ پیسے دے نہ رہے ہو اگر کسی سے کرزہ لیا ہو اور وہ کرزہ واپس نہ کیا جا رہا ہو یعنی پیسوں کا انتظام نہ ہو رہا ہو کوئی بے وجہ تنگ کر رہا ہو کوئی دشمن ہو اللہ نہ کرے کسی کا کوئی آپریشن ہو تو آپریشن کروانے کی رضا مندی نہ ہو اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنے کاروبار اور گھر کی حفاظت کے لیے نظرِ بد سے بچنے کے لیے کسی حاسد سے بچنے کے لیے کسی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کسی عورت کے بچے کی پیدائش ہونی ہو اور پیچیدگیاں ہو تو سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ناظرین آپ نے پہلے بھی کئی وظائف کیے ہوں گے اور ان وظائف کی کوئی نہ کوئی شرط بھی ہوگی یعنی اگر آپ نے پہلے کوئی وظائف کیے ہوں یا وظیفہ کیا ہو تو لازمی اس کی کوئی نہ کوئی شرط ہوگی میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی کوئی بھی شرط نہیں نہ کوئی حاصل وقت کی ضرورت ہے نہ مسجد جانے کی ضرورت ہے نہ جائے نماز کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر اگر آپ کا وضو نہیں تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ یہ وظیفہ کریں پھر اس کے کمالات دیکھیں یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے اور آپ کسی بھی جگہ یعنی گھر میں ہیں گھر سے باہر ہیں اللہ نہ کرے اگر حسبتال میں کسی کا یہ بچے کی پیدائش ہے آپ ادھر کھڑے ہو کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کوئی لڑائی جگڑا ہے آپ ادھر کھڑے ہو کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی خاص مقام یا خاص وقت کی ضرورت نہیں اگر آپ کا وضو نہیں تو آپ پھر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے بس یہ وظیفہ کریں تو یقین کامل کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کے سلے میں ہمارے کام مکمل کر دے گا انشاءاللہ عز و جل تو ناظرین چلیے آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ السمد لم یا لد ولم یولد ولم یک اللہ قفبا آہد اس طرح آپ نے بسم اللہ کے ساتھ گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے لَا يَاہَا اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد رسول اللہ سَلْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْهِ وَسَلَّم گیارہ مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص اور گیارہ مرتبہ قلمہ تیبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا سواب جناب حضور نبی کریم سَلْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْهِ وَسَلَّم کی حدمتِ اَقْدَس میں خدیہ کرنا ہے اس کے بعد حضور نبی کریم سَلْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْهِ وَسَلَّم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام کے حضور اس کا اس سواب کا خدیہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سواب تمام صحابہ اکرام صحابیات غلفاء راشدین عشرہ مبشرہ حضور نبی کریم سَلْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْهِ وَسَلَّم کے اہلِ بیت تمام شہدہ کربلا تابعین تبا تابعین اولیاء اللہ اور بزرگانِ دین اور جتنے مسلمان مسلمان عورتیں اور مرد مومنین اور مومنات وفاق پا چکے ہیں ان سب کو آپ نے اس سواب کا حدیہ پیش کرنا ہے ایسے ہی آپ تمام حضرات کو یہ سواب حدیہ کریں گے تو وہ آپ کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وظیفہ طاقت نہیں رکھتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لئے دعا فرمائیں گے تمام انبیاء آپ کے لئے دعا فرمائیں گے صحابہ اقرام صحابیات آپ کے لئے دعا فرمائیں گے بزرگان دین اولیاء اللہ آپ کے لئے دعا فرمائیں گے مسلمان عورتیں اور مرد آپ کے لئے دعا کریں گے مومنین اور مومنات آپ کے لئے دعا کریں گے تو ذرا سوچئے کہ جب سب آپ کے لئے دعا کریں گے تو آپ کا کام کتنی جلدی ہو جائے گا جب آپ کے لئے سب دعا کریں گے تو آپ کے حالات منٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ یہ وظیفہ کریں یہ تقریباً تین سے چار منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے کوشش کریں ایک بار وظیفہ کر لیا ہے دعا بھی کر لی ہے تو پانچ دس منٹ کے بعد آپ دوبارہ پھر اسی طرح یہ وظیفہ کریں پھر دعا کریں پھر آدھے گھنڈے بعد ایک گھنڈے بعد آپ دوبارہ یہی وظیفہ کریں دعا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کی حاجات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں آپ کوشش کریں کہ اللہ نہ کرے کوئی مشکل پڑ جائے تو فوری یہ وظیفہ شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور سب آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کو فیض عطا کریں گے اور آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی ہر پریشانی دور ہو جائے گی ہر خاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ عزو جل ناظرین اگر آپ کو وظیفہ سمجھنے میں مشکل ہو تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ نے سورہ اخلاس بسم اللہ کے ساتھ گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے قلمہ تیبہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور تمام امنیاء رئیس سلام کے حضور حدیعہ پیش کر دینا ہے تمام صحابہ اکرام صحابیات خلفہ ناشدین اشرہ مبشرہ شہدہ کربلا تابعین طبعہ تابعین اولیاء اکرام گزرگان دین مسمان مرد اور عورتیں مومنین اور مومنات کے حضور اس وظیفے کا ثواب جو ہے وہ حدیعہ کر دینا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائیں سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں سب کے دکھ درد پریشانیاں دور فرمائیں بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائیں بے اولادوں کو نیک اور سال اولاد عطا فرمائیں جن کے کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرمائیں ہمارے جو عزیز و کربا بہنبائی والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالی فردن فردن سب کی بخشش فرما دیں آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ